اسلام علیکم ویورز ویلکم تو نور بھاگ بھاڑی ہاپ یو آل فائن آج جو ویڈیو میں کرنے جا رہا ہوں وہ منٹ کے حوالے سے ہے کہ ہم منٹ کو کس طرح پروپیگیٹ کرتے ہیں اپنے گھر میں میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ وہ منٹ کو اپنے گھر میں پروپیگیٹ نہیں کر سکتے تو میں نے کہا چڑھو آج ویڈیو اس پر بنا لیا جائے اس ویری ایزی میٹر بہت ہی آسان ہے کہ ہم منٹ کو کس طرح کٹنگ سے پروپیگیٹ کرتے ہیں ہم تو سیڈ سے بھی کر سکتے لیکن فارمر لوگ جو کس طرح ہے وہ فیڈ میں سیڈ سے کرتے ہیں اور جو گارڈننگ لور ہے وہ کٹنگ کے طرح بھی کر سکتے ہیں اور ایزی میٹر کٹنگ کے طرح ہے تو چلیہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو مٹیریل ہوگا وہ ہے ایک سیزر سیزر اور ایک گلاس پانی ہاف گلاس فریش وارٹر اور یہ میں جو منٹ لائے ہوں یہ پاس کے قریب ویڈیوٹیابل شاپ سے لائے ہوں اگر کس کے پاس گھر میں نہیں تو وہ ویڈیوٹیابل کے شاپ سے یہ دس روپے پر ملتا ہے ٹھیک ہے میں آج اپنے گھر میں بھی جو میرے پاس لگی ہوئی ہے پہلے سے میں ان سے بھی کٹنگ دوں گا اور اس سے بھی لگاؤں گا اور دو گلاس ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو دکھا کر رہوں گا کہ یہ کس طرح چھے سے آٹھ دنوں میں نو دنوں میں یہ روٹس جرمینیشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے آئے اس کو ہم کھو دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا جو طریقہ ہے ہم وہ کر رہے ہیں اچھے ویورز تو آپ لوگ دیکھیں یہ ایک کٹ ہے ٹھیک ہے نا پھول کٹ اس میں یہاں پر بھی لیوز ہوتے ہیں بعض دفعہ تو ہم کیا کریں گے ہم اس کے جو لیوز کو کٹ کریں گے اس طرح میں یہ بھی کٹ ہوں گا تاکہ اوپر میں نے دو تین لیوز اس طرح چھول دیا یہ میں نے سارا کٹ دیا ٹھیک ہے اس طرح میں یہ سارا کروں گا سارے پلانٹس یہ جہاں پہ کٹ کریں ہم اس کو بھی لگا سکتے ہیں اچھے ناظرین تو یہ دیکھو میں نے یہاں سے چار کٹ یہ لے لیے ہیں اور وہ میرے پاس فیس مٹیریل ہے میں اس کو کٹ کروں گا اپنی کچھن میں اور چلے میں آپ کو اپنے فیل میں لے جاتا ہوں وہاں سے بھی ہم دو تین کٹ لے لیتے ہیں جو میری کیاری ہے اور پھر آ کر وہاں پر اس کو کس طرح کٹ کریں گے کس طرح اس کے انگل کٹ کریں گے اور اس میں کیا کیا سیمٹم ہے اس کے بعد پھر ہم اس کو پانی میں لگائیں گے چلے وہاں پچھتے ہیں اچھا تو ناظرین یہ میرے منٹ کا جو پودا ہے یہ دیکھو یہ سارا منٹ ہے اور وہاں پر بھی لگا ہوا ہے میں یہاں سے دو ہیلڈی برانچ لوں گا دو ہیلڈی برانچ لینے کے بیات میں دیکھو یہاں پہ اس طرح کٹ کروں گا کٹ کٹ چوہے نا وہ تقریباً چار سے پانچ ان کا انچ کا ہونے چاہیے یہ دیکھو بہت ہیلڈی گا ماشاءاللہ اور ایک میں یہ دھنگا اور ایک میں یہ دھنگا یہاں سے کم از کم میں نے تین کٹ یہاں سے لے لیے دیکھیں اچھا تو ناظرین ہم واپس آگئے اپنی جگہ پر یہ دیکھو یہ ہمارے پاس جو میں نے کہا تھا فریش کٹ ہے منٹ کا جو فریش کٹ ہے ہم اس کو پہلے صاف کریں گے تاکہ اسے جو لوور لیف ہے ہم اس کو یہ ہٹا دیں ہم اس کے اوپر صرف دو سے تین لیف چھوڑیں گے ٹھیک ہے نا دیکھو ہم نے اس کو اس طرح کرتے ہیں بینکل چار سے پانچ لیف اور یہ چار سے پانچ چار پانچ انچ کا یہ کٹ ہے ہم اس طرح ان دونوں کو بھی اس طرح بنائیں گے پھر ہم ہم کو دیکھائے گے کہ کیا کرنے آگئے اچھا ناظرین تو میں نے یہ تین کٹ جو میں نے اپنے ہی پلانٹ سے لیے ہے یہ تین کٹ یہ ہے اور یہ جو چار کٹنگ یہ ہے یہ میں باہر سے لائے ہوں اور ویجیو جیبل سوپ سے اب طریقہ کیا ہے کیا کرنا اس کو کس طرح نیچے سے کٹ دے کر پانی میں لگانا ہے یہ جو آپ لوگوں کو یہ نوڈز نظر آ رہے ہیں یہ دیکھو یہ نوڈز یہ ہے نوڈز اس کا یہ اس نوڈز سے طورہ سا نیچے اس طرح آپ نے کٹ لگانا ہے دیکھو اور اسی کو پھر آپ نے اس طرح پانی میں رکھ دیں اس طرح اس پلانٹ کے بھی کر لیں جو یہ نوڈز ہے اس نوڈز سے طورہ سا نیچے دیکھو یہ نوڈز میں نے یہاں پر چھول دیا یہ یہاں سے انشاءاللہ رولز جمینیشن کرے گا اس کو پانی میں رکھ دیتے ہیں اسی طرح آپ یہ بھی کر لیں یہ دیکھیں بہت ہی ایزی میٹھا ہے اور اس کو آپ پھر اسی طرح گلاس آف واٹر میں رکھ دیجئے اور اب یہ جو میں شاپ سے لائے ہوں اسی طرح یہ دیکھو یہ آپ کو یہ نوڈز نظر آئے کہ یہ ہے اس سے طورہ سا نیچے میں کٹ لوں گا اور گلاس آف واٹر میں یہ دوسرا بھی ہے اس کو بھی یہ نیچے والا ٹنڈر جو ہے نا یہ میں تھوڑا سے اسے نیچے کٹ لوں گا اچھا فیورز تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس کو لگا لیے پانی میں ڈال دیئے کس طرح میں نے کٹ کر دیا کس طرح میں نے باہر سے لائے یہ ایزی میٹھا ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آگے کا میٹھا سمجھیں روزانہ ٹنٹی فور ہور بات آپ اس کو فریش وارٹر دیجئے مدب یہ جو پورانا وارٹر ہے یہ اس کو چینج کر دی جائے انشاءاللہ چھ سے سات یا آٹھ دنوں کے اندر یہ روٹس جلمنیشن کرے گا جب یہ روٹس جلمنیشن کرے گا تو اس کے بعد میں ہم اس کی ریپورٹنگ کریں گے کس طرح اس کی ریپورٹنگ کرنی ہے اکثر لوگ جو یہ سیلڈنگ کو ریپورٹ کرتے ہیں وہ فیلڈ ہو جاتے تو اس کا ایک اپنا طریقہ ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ پھر ہم کس طرح اپنے منٹ کو ریپورٹ کر لے اور وہ آگے بھی جا کر سکسیس فول ہو جائے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند ہے تو پلیس لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر کس کوئی سوال ہو کوئی ذہن میں پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی سوال کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں جس میں میرا کانٹیک نوبر بھی ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں کہ میں آپ لوگوں کو کلیر کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ مجھے اپنی دعا میں یاد کیجئے گا والسلام نور بابا گارنے کی طرف سے